سلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچن آج میں آپ کے ساتھ گارلک چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آخر ریسٹورنٹ والے ہم سے کونسی ایسی ریسپی چھپاتے ہیں جو کہ ہم سے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں نہیں بنتا ہے آج وہ سیکرٹ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی زیادہ ٹینڈر اور اس کی جو سوس ہم بنائیں گے نا یہ اتنی یونیک اور مزیدار ہوگی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ضرور ہے لیکن ریسٹورنٹ سے بہت عالی قسم کی بنے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بہت ہی سستی لوکوس ریسپی بنے گی اور اس کے اندر اسی طرح موششے رہے گا چکن بہت اچھا ٹینڈر ہو جائے گا اور بہت جلدی چھٹ پٹ میں بن جائے گا تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور سے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے ریسپی کو پروپر فولو کی جائے گا تو اس کی جو سوس ہے اس کی تھوڑی سی ٹیکنیک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بریسٹ پیس میں نے لے لیا ہے چار اور اس کو جو ہے میں نے دو بریسٹ پیس لیا تھی ان کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا جیسے کہ جیسے کہ سٹیک شیپ میں میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا اس کے بعد 1 تی سپون دڑا میرچ کٹیوی لال میری جیسے کہتے ہیں 1 تی سپون میں نے یہاں اٹ کیا ہے گارلک پاوڈر اور 1 تی سپون اٹ کیا ہے یہاں پر جنجر پاوڈر 1 تی سپون بلیک پیپر 1 تی سپون وائٹ پیپر اچھا اس کے اندر بہت زیادہ مسالے تیز قسم کے نہیں جائیں گے تو یہاں پر میں نے اٹ کیا ہے 1 تی سپون تک سالٹ 1 تی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1.5 تی سپون میں نے ڈال دیا چکن پاوڈر 2 تی سپون تک لیمن جوس ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اگر کو لیمن سکویز کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اویل اٹ کریں گے تقریباً یہاں پر میں نے اویل اٹ کر دیا 2 تی سپون بھر کر اس کے بعد یہاں پر پاسلے آپ اٹ کر دیں اور ان سب کو اٹ کرنے کے بعد ان کو اچھے سی مکس کرنا ہے تو مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا چینج کروں ایسے تو اس کے اندر نہیں چاہتا لیکن میں اس کے اندر اٹ کروں گے سویا سوس تو سویا سوس سے بہت اچھا ٹیسٹ بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آ جائے گا تو میں نے یہاں پر 2 تی بل سپون سویا سوس اٹ کیا اچھے سے مکس کیا کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً آپ نے آدھے سے پونہ گھنٹہ تو لازمی اس کو دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ اسے بھار بی کیو نہیں کریں گے میں ڈریکٹ فرائی پین لکھوں گی اس کے اندر ہلکا سا میں نے آئیل ڈالا ہے 2 سے 3 ٹی بل سپون اور اسے ہم بہت اچھے سے شیلو فرائے کر لیں گے اور میں نے سوچا تھا میں الگ الگ فرائی پین رکھا اس کو جو اچھا طریقے سے فرائے کر لوں گی لیکن کیا ہوا کہ میں جو بڑے والا فرائی پین میں ہی سارے پورے آ رہے تھے چاروں کے چاروں چکن بریس پیس تو پھر میں نے کیا کیا مرینیشن آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھا یہ میڈیم تو لو فلیم پر آپ نے اسے کوک کرنا ہے تقریباً ایک سائیڈ چار مینٹ لے گی اور دونوں سائیڈ کو کوک ہونے میں تقریباً آٹھ مینٹ لگیں گے اور اس کے اندر بہت اچھا یونیک سا ٹیسٹ جینے کے لیے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں اچھا اکثر مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی کرنا پڑ جاتا ہے اور کہیں اندر سے یہ کچھا نہ رہ جائے تو اس کو میں پرک کر لیتی ہوں تو آپ لوگ اس کو پرک بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس سے تو بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے بہت جلدی جانا یہ گل جائے گا اور برکل چانس نہیں ہوتے کہ اندر سے کچھ بھی رہ جائے گا اور آپ نے اوئل کم ڈالنا ہے فلیم سلو رکھنی ہے زیادہ ہائی پر نہیں رکھنی ہے آپ نے دونوں سائیڈ سے اس طرح پرک کر لی جائے گا اس سے بہت ہی زبردست جانا وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے اور میں نے ایک پیش جاؤیا ہے اس کے اندر میں اےٹ کروں گی مکھن بٹر آپ نے یوز کرنا ہے اگر سالٹیٹ بٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے مرینیشن میں سالٹ کام آٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لی لیا 3 ٹیبل سپون بٹر اور 1 ٹیبل سپون آئل دونوں کو مکس کر کے اس کے اندر فری پین میں ڈال دیا اس کے بعد میں نے یہ کیا کیا ہے جو مسالہ بچا ہوا تا وہ میں نے ساری مرینیشن جو ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا اوائل کے ساتھ ہلکا سا جو اس کو مکس کریں گے اس کے بعد میں نے تین چھوٹے جوہے لسن کے لئے گارلک اور اس کے بعد اسے چاپ کر لیا اور اس کے بعد اب ہم اس کو ہلکے سا شیلو فرائی کریں گے ہلکا سا گولن کرر آئے گا اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے بٹر کے ساتھ اس کی بہت اچھی سی خوشبو آنی چاہیے سو یہاں پر آج سا ہی سا جوہنا میں چمبر چلاتی جاؤں گی تو یہاں پر جوہنا میں جوہنا فلیم کو ہائی نہیں کیا سوہ فلیم کو پر ہم نے گولڈن براؤن سے کرنا ہے اور جب ہمیں لگے گا یہ بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے کریم ایڈ کر دینی ہے 200 ml تک اس کے اندر کریم بلکل انف ہو جائے گی تو تھوڑی تھوڑی کریم ڈالتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے ایک دم سے ساری کریم ایڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے اور اچھے طرح سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ بٹر کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائے تو میں نے یہاں پر تقریبا ایک پورا پیکٹ کریم کا ڈال دیا تھا آپ کو اسی بھی کمپنی کی کریم لے سکتے ہو اس کے اندر اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں جاتی جس سے تھکنس آئے جیسے اس کے اندر کریم ہوتی ہے آپ لوگ چاہو تو آپ لوگ یہاں پر اس کو گریوی کے لیے ملک یوز کر سکتے ہیں تقریبا 1 فورتھ کپ لیکن میں یہاں پر یوز کرتی ہوں چکن کا میں نے یخنی بنا کے رکھی بھی ہوتی ہے بوٹل کے اندر تو اس طرح سے میں کافی چیزوں میں اس کو یوز کرتی رہتی ہوں یہ جس چکن نمک اور کالی میش ڈال کر جو ہے نا چکن سٹاک نکال کے رکھا ہوتا ہے فریزر میں تو اس طرح سے میں یہاں پر اٹ کر دوں گی تقریبا اگر آپ سپون میں لیں گے تو یہ فور سے فائف ٹیبل اسپون ہوگا یا ون فورتھ کپ ہوگا تو آپ کے اوپر ہے گریوی کتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد چکن ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس سے پہلے ہم مسالے ایٹ کریں گے وائٹ پیپر تقریبا جائے گا یہاں پر پونہ چمچ یا 2.5 ٹیسپون تک آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پر میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اس گریوی کے لئے سالٹ ایٹ کیا ہے تو تقریبا یہاں پر ہاف ٹیسپون تک سالٹ چلا گیا اس کے اندر جائے گا یہاں پر ہرپس میں جائیں گے ہمارے پاس جائے گا اوریگینا ا اور پارسلے اوریگان میں نے اکیقت جائے گا بiennentاagger سالٹ تک منرί دوپایا تھے دونوں میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اس میں بہت کم مسالے بہت کم昨ام تھی مرینائیز میں بہت خد صورتFlے بہتiking ریسپی اور بہت کاری ہوگا ہے کھانے میں بھی بہاگkelijk نطراً national وحصص PS اس کو تقریباً ایک منٹ تک کوک کرنا ہے اور کوک کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چکن کے پیسز ایٹ کر دیں گے اب چکن کو میں نے تقریباً دو منٹ تک اسی کے اندر الٹتے پلٹتے ہوئے جہاں میں نے اس کو کوک کر لینا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے چکن بلکل گلاب ہے تو پھر الٹنے پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طریقے سے آپ لوگ جسٹ گریبی کو دیکھ لیں گے گریبی کتنی کو تھک چاہیے آپ کو اس لحاظ سے تو قریباً میں نے اس کو دیر مینر تک جو ہے نا وہ پکایا تھا گریبی بلکل بیسٹ ہو گئی تھی اور اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ گریبی جو ہے نا وہ ہلکا سوئل آپ ڈال دیجئے گا بہت اچھا سا نا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور بہت اچھا لوگ بھی لگتا ہے تو وہ تھوڑا جو آئل تھا نا چکن کے اندر وہ اٹ کر دیا اگر آپ کو لگے کہ گریبی تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی تھک ہو جائے گی یا کیا کریں تو اس کے اندر یا تو آپ نے گرم چکن سٹوک ڈال دینا ہے ٹھیک ہے چکن کی یخنی گرم کر کے ڈال لیں یا آپ نے ملک اٹ کرنا ہے وہ گرم کر کے اٹ کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کتنی آپ کو تھک چاہیے کتنی آپ کو کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی بہت اگر پڑی رہے گی تو یہ تھک ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ تھک ہوگی نا تو بھی اچھی نہیں لگتی ہے یہ سو یہاں پر جائنا ابھی میں نے یہاں پر رکھا ہے کہ میں سرف کرنا تھا سو یہاں پر میں اس کو پیٹ میں ہی سرف کر رہی ہوں تو یہاں پر میں پیٹ میں نکال کر آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی گریوی کا ٹیکسٹر بھی دکھاؤں گی ابھی دیکھیں گریوی تھوڑی سی ٹھک لگ رہی ہے تو میں نے اس کے اندر چکن سٹوک ہی اٹ کیا تھا 1 فورت کب دو بار اٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوفٹ ہو گئی تھی کوئی گرم وغیرہ نہیں کیا تھا اس کے بعد اب میں ساری دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کتنے زبردست طریقے سے یہ بلکل زبردست لک لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو میں سرف کر دیوں آپ بوائل رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ویجیٹیبلز کسی کے ساتھ بھی میں نے بند گو بی ٹماٹر کھیرے آپ لوگ اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ہلدی ہوتا ہے دائیٹ والوں کے لیے بہت اچھی ریسیپی ہے تو آئی ہووپ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ میرا آرڈر وقت تھا لیکن اینڈ ٹائم پہ آرڈر جو تھا نا وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کل چاہیے نیکس دے چاہیے اس لیے تو میں نے بھی گھر پر ہی سرف کیا کبھی اس طرح اس طرح اس طریقے سے بھی ہوتا تو پھر گھر میں بچوں نے وغیرہ نہیں جویا نے اس کو جوائے کیا تھا تو ملتے ہیں میو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ